السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو شب میراج کا چاند چل رہا ہے لیکن لوگوں میں کنفیوز ہے کہ شب میراج کا روزہ کس دن رکھا جائے اور شب میراج کا روزہ کتنا ہوتا ہے پیارے عزیزو شب میراج کا روزہ آپ چاہے تو دو بھی رکھ سکتے ہیں ایک بھی رکھ سکتے ہیں ویسے روزہ تو ایک ہی ہے یعنی 27 تارک کو چاند کی 27 تارک کو جو ہے روزہ رکھا جاتا ہے لیکن دو روزہ رکھ لینے سے اور بہتر ہے دو روزہ رکھنے کے لئے آپ کو ایک روزہ پہلے رکھنا یعنی کہ چاند کی 26 تارک کو بھی آپ کو روزہ رکھنا ہے تو شب میراج کا جو روزہ ہے وہ کس دن پڑھتا ہے بالکل کنفرم ڈیٹ ہے دوست شب میراج کا جو روزہ ہے وہ آپ کا 8 تارک کو پڑھتا ہے یعنی کہ آٹھ فروری بروز جمعیرات کو شبی میراج کا روزہ ہے یعنی کہ ساتھ فروری بروز بودھوار کی شام کو آپ کو سیری کرنی ہے بودھوار کی شام وہی شبی میراج ہے یعنی شبی میراج جسے کہتے ہیں وہ بودھوار کی شام ہے یعنی کہ ساتھ اور آٹھ کے بیچ کی جو رات ہے وہی شبی میراج ہے تو اس رات شیری کرنا ہے اور صبح جو اگلا دن ہے جمعیرات جمعیرات کے دن جو آپ کو ستائیس یعنی کہ چاند کے ستائیس تاریخ ہے اس دن آپ کو روزہ رکھنا ہے پیارے دوستو اگر دو روزہ رکھنا ہے تو اس سے پہلے ایک آپ روزہ اور رکھ لیجئے یعنی کہ چاند کی چھبیس تاریخ کا دن ہوتا ہے اس دن بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو چاند کی چھبیس تاریخ کا جگہ آپ کو روزہ رکھنا ہے تو پھر آپ کو جو ہے انگریزی تاریخ چھ یعنی چھے فروری کو چھے فروری بروس منگلوار کے شام کو سہری کرنا ہے اور اس حساب سے آپ کا دو روزہ ہو جائے گا منگل کے شام کو جو آپ روزہ سہری کریں گے تو بودھ کا ایک روزہ ہو جائے گا اور بودھ کی شام کے روزہ سہری کریں گے تو آپ کا جو ہے جمعیرات کا ایک روزہ ہو جائے گا یعنی شبی مراج کا دو روزہ آپ کا اس حساب سے ہو جائے گا لیکن اگر کوئی شخص کوئی اگر چاند کی چھبیس کا روزہ نہیں رکھتا ہے خالی ستائیس کا رکھتا ہے پھر اس کے دل میں آیا رہی ایک روزہ اور رکھ لیتے ہیں تو اس کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ وہ اٹھائیسویں کا روزہ رکھ لیں یعنی اٹھائیس کا بھی روزہ رکھ سکتا اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے چاہے آپ ایک رکھو چاہے دو رکھو لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ دو روزہ رکھنا چاہیے یعنی چھبیس اور ستائیسویں کا روزہ رکھنا چاہیے اس بار کنفرم جو ڈیٹ ہے دوستو شبی مراج کا وہ آٹھ تاریخ ہے یعنی آٹھ فروری کو شبی مراج کا دن ہے اللہ کے بارے میں دعا کرتا ہوں کہ مولا اکریہ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ